سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے پر آپ لوگوں کو جاننا بھی بہت ضروری ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہر مہینے سائی پیز میں انویسٹ کر رہے ہوں گے آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی میوچل فنٹ پک کر لیا ہوگا اور اس میں ہر مہینے اپنی محلت کی قوائیں آپ ڈال رہے ہو اور آپ کے اندر نہ کئی ساری ایکسپیکٹیشنز آگئی ہیں انٹرنیٹ پر آپ نے بہت ساری کہانیاں سنی ہیں آپ نے ایسی کہانیاں تو ضرور سنی ہوں گی سائی پی کے بارے میں کہ دو دوست ہوتے ہیں ایک رام ہوتے ہیں ایک شام ہوتا ہے شام نے سائی پی نہیں کری اور پانت دس سال کے بعد ہی نا وہ گریبوں کی جیسی زندگی جینا شروع کر دیتا ہے اور جو رام ہوتا ہے نا اس کے پاس تو پتہ نہیں اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی منچائی گاڑی خرید لیتا ہے گھر خرید لیتا ہے اور وہ ویکیشنز پر چلا جاتا ہے اس کی لائف بلکہ صورت ہے کیونکہ اس نے سائی پی کر ہی ہے آج آپ کو ریالیٹی پتہ لگنے والی ہے اور سچ بتاؤں آپ کو آپ کے تھوڑے سے ہوش بھی اڑھیں گے کیونکہ آپ میں سے کئی سارے لوگ بول رہے ہوں کہ ہاں سال دو سال میں تو کوئی نہیں ہم تو لانگ ٹرم کے لیے سائی پی کر رہے ہیں پر لانگ ٹرم میں کیا ہونے والا ہے آپ کو کئی سارے لوگوں نے بولا ہوگا جب تجھے پیسے کی ضرورت ہے تو اپنا پیسہ نکال سکتا ہے پر کیا وہ پیسہ کٹ کر آئے گا کٹ کے آئے گا تو کتنا کٹ کے آئے گا یہ تو آپ کو پتا ہی نہیں آپ نے دھیان ہی نہیں دیا اور جو آج آپ سائی پی کر رہے ہو آپ کو کوئی نہ کوئی انٹرنیٹ پر کسی نہ کسی مہان آدمی نے کوئی نہ کوئی میوچل فنڈ کے بارے میں بولا ہوگا وہ میوچل فنڈ اچھا ہے میں مان رہو پر اس میوچل فنڈ کا کونسا پلان آپ نے لیا ہوئے یہ تو آپ کو نہیں پتا کونسے پلان ہوتے ہیں آج اس ویڈیو سے آپ کو ایک exact clarity ملے گی اور جیسے میں نے لکھا ہے ایسا ہی پیز اچھی ہے ہم ایسا ہی پی کو خود فیور کرتے ہیں میں خود ایک سپورٹر ہوں کہ آپ کو سسٹیمائٹک انویسمنٹ پلان کے ضرور انویسمنٹ کرنی چاہیے پر آپ کو ایک ایک باریکیاں پتاؤنی چاہیے ہو سکتا آپ اسے بہت سارے لوگ نئے ہو اور اگر آپ فالس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ پیسا لگاؤگے انویس کرو گے تو شاید آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا سو ایسا ای پی کوئی magic نہیں ہے ایسا ای پی صرف تبھی magic ہے جب آپ اسے compound ہونے دیتے ہو for more than 10, 20, 30 years دس سال سے اوپر کی بات کریں only then it is a magic otherwise ایسا ای پی is not a magic it will only be the magic when you let it compound for more than 10 years آپ کو دکھاتا ہوں ایسا کیوں ہے and i will show you everything تو سب سے بہلی چیز تو اب جیسے ہم نے بھی آپ کو کئی سارے rules بتایا تھے ایک rule آپ نے سنا تھا rule of 72 72 case آپ سے کیا ہوتا ہے مان لیجئے ہمیں 12% case آپ سے بھی return آ جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ 6 سال میں ہمارا پیسہ double ہو جائے گا is it right but کیا یہ ایسا ای پی کے لئے صحیح ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایسا ای پی کے لئے نہیں ہے اور آپ اسے زیادہ تر لوگ اس طریقے سے expectation set بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں نہیں 6 سال میں تمہارا پیسہ double ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے ایسا ہی پی میں ایسا کیوں نہیں ہوتا اور کب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سو ابھی آپ آ گئے ہیں computer screen پر یہاں پر دیکھیں ہم نے SIP calculator کھول دیا یہ آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں تو آپ کوئی 10,000 روپے مینی کے SIP کرتے ہیں example کے لئے اور اسے 12% کے ساب سے returns ملتے ہیں تو یہاں پر ہم نے expected return 12% لے لیے آپ 12% لے لو 13% لے لو اپنے ساب سے چیک کر لیجے گا اور ہم 6 سال کا investment period لیتے ہیں جیسے ہم نے rule of 72 کی بات کری رہی اب یہ rule of 72 بلکل ٹھیک ہے پہ یہ لنم سم کے لئے ٹھیک تھا کیونکہ compounding کا جو آپ کو power دکھ رہی ہے وہ total invested amount پر دکھ رہی ہے SIP میں آپ ہر مینی invest کرتے ہو تو ہوتا کیا ہے کہ 6 سال میں بھی آپ کا پیسہ double نہیں ہوتا یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو 7.2 lakh آپ نے total invest کیا تھا اور total expected amount جو آیا وہ آیا 10.5 lakh 6 lakh کے اسپاس بلدہ آپ کے پاس 10.5 lakh روپے کے اسپاس پیسہ ہو گیا اب اگر اسے جیسے میں نے بولا 10 سال سے اوپر compound ہونے دیتے ہیں تب آپ کو تھوڑی سی power دیکھے گی SIP کی کیونکہ یہاں پر آپ دیکھو گے یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے موٹا موٹا اس نے doubling effect دکھانا شروع کر دیا ہے ہاں اس کے بعد تو جادو ہے اب اگر آپ نے 10 سال سے اوپر horizon لے لئے example 20 سال لے لئے تو 20 سال میں آپ کو magic دیکھے گا کیونکہ اب یہاں پر 24 لاگ نہیں ہوگا وہ لگ بگ 1 کروڑ روپے ہو جائے گا یہاں پر آپ کو لگ بگ 1 کروڑ دیکھتا ہے اب اگر اگر اگلے 10 سال کی ویٹ کریں گے تو 1 کروڑ کا 2 کروڑ نہیں ہوگا اسی را 3.5 کروڑ روپے ہو جائے گا یہاں پر اگر آپ کو دکھاؤں تو it will be 3.5 کروڑ and اس کے بعد یہ 7 کروڑ نہیں ہوگا اگلے 10 سالوں میں again SIP اپنا جادو دکھائے گا اور یہ پیسہ ہو جائے گا آپ کے سامنے 11.9 12 کروڑ گیا سپس پر اب ایک اور چھوٹا سا glitch ہے جو آپ کی expectations تو تھوڑا سا نیچے لے گا اس 12 کروڑ میں سے 10 کروڑ ہٹا دیتے ہیں ہوں گے کیا مزاک چل رہے ہیں yes that's the reality آپ 12 میں سے 10 کروڑ ہٹا دو کیوں ہٹا دو کیونکہ وہ 12 کروڑ روپے آج آپ کو سن کے لگتا چھو آج 12 کروڑ میں تو پتہ نہیں کیا کیا آ جائے گا پر 40 سال کے بعد ہم بھی بڑے ہو جائیں گے آپ بھی بڑے ہو جاؤ گے ہمارا بڑاپہ آ جائے گا اور inflation نے بھی ہمارے پیسے کو دیمک کی طرح کھائے ہوگا تو اس 12 کروڑ کی جب value inflation adjusted نکالو گے تو وہ آئے گی صرف دو کروڑ بات دو کروڑ اب آپ کہو گے دو کروڑ بھی بہت ہے 48 لاک جوڑا تھا چلو دو کروڑ ہو گیا تو یہ SIP کرنے سے رام کے سپنے پورے ہو جائیں گے ہو سکتا اس کے بچوں کے ضرور بچوں کو کافی help ہوگی تو جو ٹی وی میں آتی نی مشروع فن صحیح ہے اس میں دکھا جاتا ہے ایک بیٹی ہے بیٹی کے کریئر کے بارے میں سوچ رہے ہے اس کی شادی کی پلاننگ کر رہے ہے اس سب چیزوں کے لئے ٹھیک ہے اور اپنے بچوں کے لیے long term plan کر رہے پر اگر آپ کی ایک سب زندگی میں ابھی سے بہت کچھ ہونے والا نہیں دس سال سے پہلے کچھ خاص major changes نہیں آنے والے صرف پیسا جڑے گا کچھ اس پر آپ ریٹنز ملیں گے پر لائف بدل جائے گی زندگی بدل جائے ہم کہہ نہیں سکتے پر یہا پر اور بھی چیز ہیں this is not just only reason جس پر ہم بات کرنے والے آپ دوسری چیز کو سمجھے گا بڑے دھیان سے لوگ اپنی ہر مہینے سائی پی کر رہے ہیں اب میں پیسے پیسے کی ضروری ہے چالیس سال کے بات ہوگی اگر مجھے پانچ سال کے بات ایک سال کے بات ضرورت ہے پیسے کی تو اگر میں اپنا پیسے نکال ہوگا تو کچھ کٹ کے آئے گا لوگوں کو نہیں پتا ہوتا there is another chapter to the story that is known as exit load اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں سکرین پر دیکھئے آپ کو دکھ رہا ہوگا ایک mutual fund کا exit load کسی کا 1 کروڑ روپے تھا تو 2 لاکھ روپے کٹ لیں گے آپ کی کسی کو پیسہ چاہیے اب وہ بڑا نہیں بڑا mutual fund نے return دیا اس سے فرق نہیں بڑھ رہا آپ ہی پیسے پھر 2% کٹ جائے گا اور commission کا پیسے دیتے ہو اب میں آپ سکرین پر دیخاتا ہوں ہم ایک screener پر چلتے جس سے آپ خود چیک کر پاؤ جو بھی mutual fund دیکھئے آپ exit load کیونکہ جب آپ investment کرتے ہو تب نہیں دیکھتے ان سب چیزوں کے بارے میں اب دیکھیں example لیں اب ہم starting سے کرتے ہم mutual fund screener پر چلتے اب اب یہاں پر ہم جاتے ہیں add filter کرتے ہیں اور یہاں پر search کرتے ہیں exit load یہ میں ایک screener لگایا exit load اور exit load جیسی میں done کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھئے گا یہ 2% 2% 2% exit load لگ رہا ہے جب بھی آپ کسی بھی scheme میں invest کر رہے ہو یہ ایک چیز چیک کرنے والی لوگ کرتے نہیں آپ کو دیکھنا پیسے کی ضرورت ہو سکتا آپ کو 1 سال کے اندر ہی ہو اب آپ سوچ رہے پیسے جڑ جائے گا اگر ایک سال کے اندر ہی 4% exit load ہے وہ debt mutual fund اچھے ہوتے invest کرو لوگ کہتے ہیں آپ understand ایک چیز سمجھو آپ ہی پیسہ ہے آپ پیسہ کٹ آپ پیس ملے جب آپ کو ضرورت ہے کیا فائدہ so exit load آپ as low as schemes جائیں گے جس میں 15 دن کا ایک چھوٹا grace period ہوگا 15 دن کے بعد exit load نہیں لگے اب check کی جی آپ 0.25% exit load لگ 15 دن لگ سمجھ جاتا ہے پر اگر اتنا موٹا exit load لگے گا تو بھئی آپ امیر بنوگے نہیں بنوگے مجھے پتا نہیں جو mutual fund companies ہیں وہ ضرور امیر بنجھے مجھے مجھے آپ کی asset management companies وہ پیسہ کمانے والے لوگ کمانے والے نہیں کمانے والے we have no idea altogether all right تو اب اس کے بعد ایک اور important چیز ہے اس پہ ہم چلتے exit load کا next concept next concept is کہ آپ SIP کر رہے ہو ایک ہی company کا ایک mutual fund کے دو plans ہو سکتے ایک plan ہوتا ہے regular plan اور ایک ہوتا ہے آپ direct plan جو direct plan ہوتا ہے اس میں آپ کا expense ratio کم ہوتا ہے اب expense ratio کیا ہوتا ہے اب آپ exactly دکھاتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم دوبار س سکرین پر آگے آپ اپنا اسی طریقے سے خود بھی analysis کی جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ بلکل سمپل ہندی میں ہم سمجھتے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 1,00,00,00 کیا اور کسی mutual fund کا expense ratio ہے 0,5% تو پہلے وہ اپنے 0,5% کاٹ لیں گے پہلے وہ آپ کے 25,00 روپے کٹ گئے 1,00,00 روپے میں سے اور اب آپ 97,500 ہی کمپنی کے ساتھ آپ نے SIP شروع کیا ہوا ہے اب کیا ہوتا ہے regular plans جو ہوتے ہے اس کے اندر direct plan سے زیادہ expense ratio ہوتا ہے تو آپ کوئی اچھا mutual fund pick کیا ہوگا میں مان رہا ہوں آپ نے internet پر research کری کسی کو سنا بہت اچھا کسی نے suggest کیا کی mutual fund آپ اس choose کر سکتے ہو اس ہی mutual fund میں دیکھئے کو direct plan ہے یا regular plan ہے آپ کو لکھا ہوا دیکھ جائے گا direct plan direct plan دیکھ رہا ہے اس کا مطلب clear ہوتا ہے expense ratio کم ہے اور اور بھی آپ expense ratio دیکھ سکتے ہو اور بھی جو الگ funds ہیں اسی کی category کے اندر اگزامپل آپ small cap کے اندر invest کرنا چاہتے ہو تو میں آپ یہ دکھاتا ہوں screen پر i show you so یہاں پر ہم چلتے ہیں screener پر آپ تھوڑا سے فائدہ ہو جاتا ہے یہاں پہ ہم equity کے اندر ہیں میں small cap پہ میں آپ expense ratio کی بات کر رہا ہے so expense ratio 0.19% کا دیکھ رہا ہے 0.24% کا دیکھ رہا ہے اب small cap category کے اندر بہت سارے funds ہیں جس کے اندر الگ آپ expense ratios دیکھ رہے ہیں آپ انہیں study کی جائیں یہاں پہ کوئی recommendation کوئی نہیں دی آپ کو دیکھ نا ہے آپ کو Tata small cap fund میں پیسہ لگانا ہے اب اس کے اندر بھی دیکھیں کچھ vlans ہوتے اس کے بارے میں لگ سارے ڈیٹیل مل جائے گی ہم ایک alag video بنائیں گے important کیا ہے اس کے اندر دوسری چیز یہاں پر دیکھئے plan تو basically یہاں پہ 3 طریقے کے plan لکھے ہیں جیسے میں نے بولا تھا IDCW income distribution withdrawal plan growth اور تیسر بونس اب ہمار important کہ آپ سمجھ growth plan کے bonus plan کے so آپ کو bonus مل رہا تو بہت اچھا ہوتا بونس مل سمجھ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کی SIP چل رہی ہے اس میں بات کری کی بھائی آپ کی SIP چیک کی جائے پہلے ہمیں چیک کرنا تھا starting سے آجاتے ہے یا پھر bonus plan اب اس سے کیا پتہ لگتا ہے جو growth plan ہوتا ہے اس کے اندر dividend reinvest ہو جاتا اور bonus میں dividend ملتا ہے آپ یہ کیا چیز آگئی سمجھتے تو example کے لیے آپ نے nifty 50 کے index میں پیسہ لگایا یہ آپ کا passive index fund ہو گیا پیس fund ہو گیا dividend دیتی ہے اگر آپ کے پاس ان companies کے stocks ہوتے تو آپ کے account میں dividend آتا dividend کیسے ہوتا ہے company جو profit کماتی ہے اس کا percentage چھوٹا سا part اپنے share holders کو دیتی ہے تو mutual fund company کے پاس shares ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے پیسہ دیا تو shares خرید لیے تو انہیں dividend مل جاتا ہے اب AUM کو dividend ملا تو یہ AUM جو company ہے جیسے کی آپ نے HDFC کے یا ICICI کے آپ نے mutual fund میں پیسہ لگایا تو AUM آپ کے لیے HDFC یا ICICI ہو گیا پیسہ آگیا ان کی AUM کے پاس پیسہ آگیا تو یہ کیا کریں پیسہ لگایا ان لوگوں کو NAV کے حساب سے dividend distribute کر دیا تو اسے ہم بولتے بونس پلان تو ہمارے اکاؤنٹ میں کچھ پیسہ آتا رہا پر آپ کہو گے یہ growth کا مطلب کیا ہے انہوں نے آپ پیسہ دیا نہیں انہوں نے کہ ہمیں کام کرتے ہیں اس پیسے سے اس کمپنی کے اور شیئر خرید لیتے جب آپ اور شیئر خرید لیتے ہو تو اب میں آپ اس کی return کا difference دکھاتا ہوں اب یہ سمجھ آئے گا ہمیشہ growth plan میں زیادہ returns ہوتی ہیں اگر آپ پیسے کی ضرور تو NAV کو base دو اس پیسے چیئے آجائے جب long term یہ growth plans growth plans 5 years c g r d 5 s s c c growth rate r r r اور اس طریقے سے bonus plans ہوتے ہیں تو bonus plans c g r r r c compounding میں ہمیشہ جیسے میں نے آپ بولا کہ growth plan میں زیادہ returns دیکھیں گے یہ آپ اپنے حساب سے دیکھیں آپ کی مرضی مجھے تو پیسے چاہیے ہوگا ڈیویڈن میرے پاس ہے تو اچھا رہے گا میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ پیسے reinvest ہوتا ہے then you get higher returns so hope آپ یہاں تک سمجھ آرہی ہو اب exit load کا ایک چیز آپ کو اور بتانی ہے ہو سکتا آپ اس ignore کر نکال لوں تیرہ مہینے میں نکال لوں تو exit load تھوڑی لگے گا آپ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ پور exit load لگے گا آپ کہتے بھئی یہاں پر لکھا ہے 300 65 دن 300 65 دن کے بعد میں نے نکال لیا پیسہ ٹھیک ہے آپ کہتے 300 65 دن 12 مہینے 12 مہینے مارچ ایپریل ایسے کرتے کرتے آپ نے سوچا جو next february آئے گی تو january example کے 2023 میں آپ نے شروع کیا اور february 2024 میں آپ نے سوچا میں نکال لوں گا تو جب آپ نکال لگے تو آپ کی صرف جو instalment تھی january 2023 تو اس پہ آپ exit load نہیں لگے اس کا چلو ماف ہو جائے گا یا پھر جیسے آپ نے example پر دیکھ رہے اس میں لکھا ہوا ہے 2% تو لگے گا آپ 1 سال سے پہلے نکال پہ 1 سال کے بعد 1% لگے گا تو اس والی SIP پہ 1% ہوں تو آپ ہر SIP کی date کے حساب سے اسے کتنا time ہو گیا اس کے حساب سے exit load لگے گا تو جو last 1 سال کی ہوگی اس پہ 2% لگے گا اس سے پہلے پہ 1 سال پہ 1% لگے گا اور یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ آپ تو آج کہہ رہے دیں نہیں ایک سال سے اوپر ہی پہ یہ پہ میں نے آپ کو بتایا کون پیسہ کم رہا شاید آپ نہ کم ہو آپ سے زیادہ AUM کم لیں سو SIP اچھا ہے بہت اچھا ہے اگر آپ long term سوچ رہے اور میں نے بولا long term کا مطلب کم سے کم 10 سال ہوتا ہے آپ 10 سال سے کم سوچ رہے ہو تو ہمارے پاس اور بھی options ہیں اگر آپ ایک option میرے سے سمجھنا چاہو جس میں کم مال کی returns ہو سکتا ہے mutual fund سے بھی زیادہ returns بنالو SIP کے جیسا آپ خود سے invest کر زیادہ returns produce کر سکو تو اگر آپ کو سمجھ نہیں اس کے لئے ہم ایک نئی ویڈیو بنائیں گے اگر demand آئی گی تو آپ کو کیا بولنا ہے yes we want a new ویڈیو اور جو new ویڈیو ہوگی اس میں نئی strategy ہوگی اس میں نیا concept ہوگا جو آپ میں سے زالتر لوگوں کو شاید نہ پتا ہو پر سیکھ رہے بہت مزا آنے ویڈیو میں ہم نے SIP جو الگ dimensions کے بارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ cover کرنے کی کوشش کری اگر آپ پاس دیمیٹ اکاؤنٹ نہیں تو فری میں جا کے اپنا دیمیٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں لنک آپ دسکرپشن کمنٹ باکس I will see you in the next video till that time you can like this video share kije gijega this video ko a sari friend circle جیس سی valuable information سب کے ساتھ share کرna ضروری ہے subscribe this channel click on the bell icon and we will see you in the next video till that time you